دورانے نماز دانتوں میں سے کوئی چیز نکلی اور وہ کھالی تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دورانے نماز دانتوں میں چیز بھسی ہے اگر وہ کھالی تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نماز کے اندر کھانا پینا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے باہر سے آپ کوئی چیز کھائیں گے چھوٹی بڑی اس کے کھانے سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی پانی پی لیا تو بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی جس طرح نماز میں گفتگو اور کلام کرنا منع ہے اسی طریقے سے نماز میں کھانا اور پینا بھی منع ہے شریعت مطہرہ کی طرف سے اس میں بالکل اجازت نہیں ہے ہاں یہ جو صورت ہے کہ دانتوں میں اگر کچھ رہ گیا فسا ہوا وہ آپ نے دورانے نماز زبان سے نکال کر نگل لیا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں دانتوں سے نکلنے والی چیز اگر چنے کی مقدار سے کم تھی وہ آپ نے کھا لی تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی البتہ ایسا بھی کرنا نہیں چاہیے لیکن آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ دانتوں میں سے نکلنے والی چیز چنے کے برابر تھی یا چنے سے بڑی تھی اور وہ آپ نے نکل لی تو پھر ایسی صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ دانتوں سے نکلنے والی چیز اگر چنے کے برابر ہے یا اس سے بڑی ہے تو نماز آپ کی ٹوٹی جائے گی اور اگر چنے کی مقدار سے کم ہے وہ آپ نے کھا لی تو اس سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی اور البتہ ایسا کرنا نہیں چاہیے اس کو بھی نکال کے پھینک دینا چاہیے مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے بہ آسانی مل سکیں اس کے علاوہ ہمارا فیس بک آفیشل پیج ضرور لائک کیجئے جزاک اللہ خیرہ اللہ علیہ محمد